اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر وختیار گلوبل عملیات کی طرف سے آج آپ دوستوں کے خدمت میں ایک بار پر حاضر ہوں ناظرین اکرام یہ جو آپ دوستوں کو یہ ناکش دکھائی دے رہا ہے یہ ناکش خاصوصاً ان بہن بھائیوں کے لیے جن پہ کرزیں بہت زیادہ چڑے ہوں انسان کا کرزوں میں ڈوب جانا اس کے کہیں وجوہات ہوتے ہیں یہ وجوہات ناظر برد، سہر آسیب، کالا جادو یا بندش کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اکثر ایسے بہن بھائی جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اس کے سب سے بڑے مسئلے یہ ہوتے ہیں کہ ان پر بندش ہوتے ہیں ان کے کاروبار ختم کر دیے جاتے ہیں ان لوگوں پر ترہ ترہ کے بندشیں لگا دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دن بدن کرزوں میں ڈوبے جاتے ہیں بندش، کاروبار بندش یا کسی کو کرزوں میں ڈوبا دینا اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے اگر آپ پر بندش کاروبار ہو اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے بلکہ وہ سب سے پہلی اور آخری علامت یہ ہوتی ہے کہ جو پیسے آپ نے لوگوں سے لینے ہیں وہ پیسے آپ کو دیتے نہیں جن لوگوں نے آپ سے پیسے لینے ہیں وہ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گردن گریبان سے پکڑ لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں کہ ہمیں ہمارا پیسہ دے دو یہ بندش کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے بندش کاروبار یا بندش رسک اگر کسی پر آپ لگا دو تو وہ بندہ دن با دن کرزوں میں ڈوبا جاتا ہے دن با دن وہ کرزوں میں گر جاتا گر رہتا ہے جب تک آپ اس کا علاج نہ کرو ناظرین کرام یہ جو آپ کو نقش دکھائی دے رہا ہے یہ نقش خصوصاً ایسے بہنبائیوں کے لیے ہے جو کاروبار جنکہ کاروبار ختم ہوئے ہوئے ہیں چاہے کالا جادو کی وجہ سے چاہے سہر و آسیب کی وجہ سے یا ناظریبت کی وجہ سے یہ ایسے بہنبائیوں کے لیے بہت بہترین اور لا جواب نقش ہے اگر آپ کا کاروبار ختم کیا گیا ہو چاہے وہ دکان ہو چاہے کاروبار ہو چاہے فیکٹری ہو کارخانہ ہو جس طرح کا آپ کا کاروبار ہو اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کا کاروبار ناظریبت کالا جادو یا بندش کی وجہ سے یہ ختم کیا گیا ہو تو آپ اس نقش کو لازمی صرف ایک بار چرائی کیجئے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو دو سے تین دن کے اندر اندر آپ کو ریزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے بندش کے کاروبار یا بندش کے رسک روزی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کو یا آپ کے ساتھ لڑتے جگڑتے رہتے ہیں یا آپ کو خود اتنا غصہ آتا ہے اتنا ٹینشن اپنے کاروبار میں آتا ہے کبھی خبار انسان کا یہ دل کہتا ہے کہ اس کاروبار کو یا اس دکان کے چوٹ کے چلا جاؤں یہ بندش کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے ویسے تو بندش کی اور کھالا جادو کے بہت ایسے نشانیاں ہوتے ہیں اگر میں ان کو بیان کروں تو شاید ہی دس ویڈیو میں صرف بندش کا بھی بیان آ جائے تو میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو اپنے چھوٹے چھوٹے کلپ میں ایسے سمجھا دیا کروں تاکہ وہ میرے نقوش یا میرے تلسمات سے استفادہ حاصل کر لیا کرے ناظرین کرام یہ نقش آپ لوگوں نے روز جمعہ اب بعد نماز فجر لکھ دینی ہے لکھنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے بسم اللہ کر کے باوضو یہاں سے آپ لوگوں نے سٹارٹ لے لینی ہے جس طرح آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے پھر اس کے بعد یہ حروف اور یہ حلفاظ یہ آپ لوگوں نے یہ تلسمات لکھ دینی ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ تلسمات لکھ دینی ہے پھر آتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ حروفات لکھ دینی ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ حروف لکھ دی نہیں یہ حروف لکھنا کوئی مشکل کام نہیں بہت ہی آسان بہت ہی آسان ہے کوئی بھی بندہ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اپنے گھر میں بیٹھ کے لکھیں بندش کاروبار ختم کرنے کے لیے یا کالا جادو کو ختم کرنے کے لیے میرے چینل میں کالا جادو کو ختم کرنے کے الگ سے میں نے بتیاں لگائے ہیں جو کہ جلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں آپ وہ بھی اس کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کا سسٹم واپس بہال ہو جائے گا کیونکہ جب آپ تعویز بھی استعمال کرتے ہو اس کے ساتھ بتیاں بھی استعمال کرتے ہو جلانے کے پینے کے الگ سے استعمال کرتے ہو تو یہ ایک قسم کا فارمولہ بن جاتا ہے اور فارمولہ جب آپ بناتے ہو اور اسے استعمال کرتے ہو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ایک ریزلٹ دے دیتا ہے اس نقش کے لکھنے کے ساتھ آپ لوگوں نے آیت کرسی بھی پڑھنی ہے یہ ضرور نہیں کہ آپ لوگ صرف نقوش استعمال کریں آپ لوگوں نے اذکار بھی کرنے ہیں آپ لوگوں نے قلاوت بھی کرنی ہیں آپ لوگوں نے پڑھائی بھی کرنی ہے کوشش کریں کہ آپ نے آیت کرسی ہر روز چھے دن کے حساب سے بائیس مرتبہ آیت کرسی بھی پڑھنی ہیں اس نقش کے ساتھ انشاءاللہ یہ آپ کو وہ فوائد دیں گے وہ فوائد دیں گے شاہد بھی آپ نے اس کا سوچا ہو یہ نقش آپ لوگوں نے تین عدد نقش لکھنے ہیں ایک نقش آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے پرس میں رکھنی ہے بازو پہ باندنی ہے یا گلے پہ باندنی ہے دوسرا نقش آپ لوگوں نے اس دکان اس مکان یا اس کارخانہ یا اس پروپرٹی میں لگا دینی ہے جس پہ بندش لگائی گئی ہو یا آپ جہاں کام کرتے ہو آپ کا کاروبار ختم ہوا ہو وہاں بھی آپ لگا سکتے ہو تیسرے نقش کو آپ نے پلدار درخت یا ہوا میں لٹکا دینی ہے ان تینوں نقش کو آپ لوگوں نے چار سفید کپڑے کی کور دیکھے استعمال کر دینی ہے ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نقش یہ تلسم پسند آ گیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو یہ نقش یہ تلسم پسند آ گیا تو آپ لوگ اگر آپ لوگوں کو ان تلسمات کی ضرورت ہو لکھنے کی تو آپ لوگ ایک بار مشاہ اللہ اس کو ٹرائی کر دے اللہ سب پہتر کر دے گا دوسری بات ناظرین اکرام کہ آپ لوگ میرے نقش اور تلسمات یا ان ویڈیوز کو لازمی آپ نے ٹویٹر فیس بوک انسٹاگرام جو بھی آپ لوگوں کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے اس میں لازمی شیئر کیجئے گا کیونکہ میرے یہ نقش جن مسئیبت زیادہ بہن بائیوں کو ملے یا ان کا مسئلہ ان سے حل ہو تو اس کار خیر میں آپ لوگوں کے برابر کا حصہ ملے گا دوسری بات ناظرین اکرام کہ میرے جتنے بھی نقش ہے آپ لوگ کوشش کریے گا کہ بغیر اجازت کے آپ لوگوں نے کوئی نقش استعمال نہیں کرنے جو بہن بائی یا جو میرے دوست ہیں جو میرے سبسکرائبرز اور ویورز اجازت کے ساتھ میرے نقش استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ انہیں بہت فائدے ملے ہیں آپ لوگ بھی کوشش کیجئے گا کہ بغیر اجازت کے یہ نقش کبھی بھی نہیں لکھے گا اگر آپ لوگوں کو اجازت چاہیے ہو تو کومنٹ بوکس میں آپ لوگ ابھی کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اجازت کا جو سلسلہ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ برکھارا رکھوں گا ناظرین اکرام اگر آپ لوگوں کو میرے تلسمات میں یا میرے نقش میں کسی بھی طرح کا مشکلات کا سامنا آ رہو تو آپ لوگ کومنٹ بوکس میں ابھی کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا برپور رہنمائی کروں گا عملیات کے سلسلے میں جو آپ لوگوں نے سوالات جوابات کرنا ہوں اس کے لئے آپ لوگوں نے مجھے میسج کبھی بھی نہیں کرنے اس کے لئے آپ لوگوں نے کھال کبھی نہیں کرنے کیونکہ میرے پاس اتنا ٹھائم نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو فیس بک پر بھی سمجھاؤں ٹویٹر پر بھی سمجھاؤں اور انسٹاگرام یا دوسرے سوشل نیٹورٹ پر بھی سمجھاؤں اور یوٹیوب میں الگ سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں ویڈیوز میں بھی سمجھا اور کومنٹ میں بھی تو آپ لوگ صرف کومنٹ بیکس میں کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی برپور رہنمائی کرتا رہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا اللہ حافظ